بیس ستمبر انیس سو اکیابن کو لوگ صفحہ میں بابا صاحب جینا کہا تھا کہ رامہ ارکال میں ہندو کوڑ بل جیسا قانون ہوتا تو سیتہ کو گھر سے باہر نکال دینے کی حمد مریادہ پرسطن کلانے والے رام میں بھی نہیں ہوتی چرچہ ہندو کوڑ بل پر چل رہی تھی ہندو کوڑ بل بھارتیہ میلہ کو سمانتا اور سوطنترتہ عدیقار دلانے کے لیے بابا صاحب جی دوارہ پرستط کیا گیا تھا اس سمان تک بھارتیہ ناری کو عدیقار ملے تھے وہ منو کے بنایوئے قانون کے انوصار تھے جس میں اسٹری کو اپنے پتی سے بہوا وچیت یعنی طلاق کی انمتی نہیں تھی چاہے پتی کتنا ہی جالم یا نکمہ کے انہوں نہ ہو جبکہ پروز جب چاہے تا وہ اسٹری کو تیاک سکتا تھا اور کتنی بھی سادیاں کر سکتا تھا سمپتی کے معاملے میں منو نے اسٹری کو داس ہی بنا کر رکھ دیا تھا پتنی پتری اور داس ان تینوں کے پاس کوئی سمپتی نہیں ہو سکتی تھی اور ہوگی بھی تو وہ اس کی ہوگی جس کی بھائی پتنی پتری یا داس ہے منو کہتا ہے کہ وہ آجیوان اس کی یعنی پتی کی آگیا کا انوپالن کرے گی جسے اس کا پتا یا بھائی اسے سوم دیتا ہے چاہے پتی سداچار سے ہی نو یا انہ کسی اسٹری پار آ سکتا ہو یا وہ سدگوڑوں سے ہی نو تو بھی پتی برتا اسٹری کے لیے وہ دیبتا کی سمان پوجنی ہے اس طرح اسٹری پرسوبادی سماج میں ایک بھوک کی بستو بن کر رہ گئی تھی آجادی کے بعد بابا صاحب جی نے اسٹریوں کو بھی مانب ماتر جان کر ان کی مانسکتہ ساماجک اور رائنطک سوطنترتہ کے بارے میں گہنہ دین کیا بھارتیہ ناری کو سوابی مان اور سوطنترتہ دلانے کے لیے بابا صاحب جی نے لوگ سوا میں ہندو کوڑبل پرستت کیا بابا صاحب جی کہتے تھے کہ مجھے بھارتیہ سامیدان کے نرمان سے بھی ادھک دلچسپی اور خوشی ہندو کوڑبل پارت کرنے میں بابا صاحب جی دوارہ پرستت ہندو کوڑبل میں مہلاؤں کو سمپتی میں برابر کا حصہ بیٹی کو پتا کی سمپتی میں حصہ ایک پتنیتو کا بھندن انتر جات یہ بابا کو مانتا بارسوں کو سمپتی میں حصہ دو جن پتی سے طلاق لینے کا دکار آدھی کا سماویس کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی یہ بل لوگ سوا میں آیا سناتنی ہندو تلملا اٹھے پورے دیس بھر میں اس بل کا برود ہوا اور ہندو درم سنکٹ میں کے ناری لگائے گئے راجن پرساد جی جو اس سمیں راست پتی تھے انہوں نے کہا تھا یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے نہیں تو انرث ہو جائے گا بابا صاحب جی اس سمیں اکیلے بھارتیہ مہلاؤں کی اسمتہ کی لڑائی لڑ رہے تھے پورا ہندو سماج ان کے برود دو گیا تھا اور یہ بل الگ الگ ٹکڑوں میں پاس کیا گیا تھا بابا صاحب جی کسی ایک برگے کے نیتہ نہیں تھے بلکہ یہ اس برگے کے نیتہ تھے جو اتپیڑت ایبم سوست تھے بے گلوگل ایبم ریسنل نیتہ تھے سوطنترتہ سمانتہ بندوتہ کو بے آدھر سمانتے تھے بے ہمیشہ دوے کچھلوں کی آواز تھے چاہوے مہلاؤں ہو دلے تھوک پچھڑے ہو آج کل کی مہلاؤں کو جو جوب پر جا کر ہیاروں کماتی ہیں پرس رکھتی ہیں نیتہ گری کرتی ہیں پرگنٹ ہوتے وقت چھ مہینے کی چھٹی لے لیتی ہیں اس کا بھی اسے گھر بیٹے پگار ملتا ہے وہ سب ناسمجھ مہلاؤں ہیں بابا صاحب جی کے آدھرسوں کو ماننے کی بجائے سبتہ نعرہ گرپتی سائیں بابا درگا جیسے پتر پوچھتی ہیں پڑے لکھ کر بھی اندبسواسی بنتی جاتی ہیں اور سامیدھان پردارت اپنے ادھکاروں کو پنیک ہوتی جا رہے ہیں اپنے پیرو پر کلالی ماننے کا اس سے بڑیا ادھارا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا